بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى مسجد اقصر اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیل الوسیر انتہائی معزز خواتین و حضرات نوجوان بچوں اور بچیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم قرآن اکیم کا پندرہ پارہ لیں گے جس میں دو صورتیں سور بنی اسرائیل مکمل اور سور قحف کا اکثر حصہ ہے اور سور بنی اسرائیل جس سے اس پارے کا بھی آغاز ہو رہا ہے تو رسل تاریخ کے ایک بہت اہم ترین واقع کی طرف اشارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے میراج یا اسراء کا موقع انعیت فرمائے اور یہ بہت غیر معمولی واقع ہے لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا اس پس منظر کو نظروں میں رکھیں گے تو بات واضح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رد عمل ظلم اور ستم انتہائی اروج بیتا اور اتنے میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح مسجد حرام آ کر لوگوں سے کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے رات کو یہاں سے بیت المقدس لے گئے اور رات ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سات آسمانوں کی سیر کرائی دوزخ اور جنت کے مناظر دکھائے اور اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں حضوری ہوئی تو اللہ نے مجھے پانچ نمازوں کا یہ حکم دیا جو پچاس سے شروع ہو کر پانچ پہ کرو دیا یہ مختصر سی بات کہنے کی نتیجے میں جو رد عمل اٹھا وہ ان مقاصد کو واضح کرتا ہے جن مقاصد کیلئے محراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخالفت میں جو اصل مسئلہ لوگوں کو درپیشتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننا ان کے لئے مشرقین مکہ کے لئے مشکل ہو رہا تھا اور وہ اسی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا غیر معمولی واقعہ سامنے لاکر بتا لے مشرقین مکہ کا رد عمل یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہم تو مہینہ بر میں پہنچتے ہیں جب سواریہ ہوتی ہے تو قافلہ اتنا وقت لیتا ہے اور پھر آنے میں اتنا وقت آپ کہہ رہے ہیں ایک رات میں بات یہی پر نہیں بلکہ آپ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں آسمانوں کی سیر اور پھر جنت دوزخ کی سیر اور پھر واپسی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات ہوئے واپسی پر اہل مکہ نے وہ یہ کہ اچھا ہمیں بتاؤ بیت المقدس کی تعمیرات کیسی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پلر دروازوں اور چتوں کی تفصیلات چت کی تفصیلات بتانے پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں قافل میں راستے سے جب گزر رہا تھا تو میں نے تمہارا فلاں قافلہ دیکھا کوئی پانی کیلئے رکا ہوا تھا کسی کا اون غائب تھا اور بعد میں یہ تفصیلات درست ثابت ہی تو اہل مکہ کے سامنے ایک مہیر الوقول واقعہ اس بنیاد پر پیش کرنا مقصود تھا کہ جس طرح یہ بات درست ہو سکتی ہے اور درست ہے اسی طرح یہ بات بھی درست ہے کہ جو اتنا طویل سفر ایک رات میں ممکن بنا رہے ہیں وہ اسمان کی بات اللہ کی بات اپنے بندے تک پہنچاتا ہے اور بندہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ درست ہے اس لئے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اسی موقع پر انائت ہوا جب لوگ دوڑ کر حضرت عبقر کے پاس گئے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا ساتھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں القدس سے ہو کر آیا اور اسمانوں کی اور جنت اور دوزق کی سیر بھی تو حضرت عبقر صدیق نے فرمایا جس شخص کے سامنے لمحہ میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ لمحہ ہی میں وہی اس کے پاس آتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے میں کیا مشکل ہے کہ وہ ایک رات میں اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور یہ سوال ایک اور بات بھی بتا رہے ہیں ان لوگوں کی غلط فہمی جو ہمارے ہاں موتدلہ اور خوارج کی رائے رہی کہ یہ سفر میراج یہ جسمانی نہیں بلکہ تخیلاتی اور تصوراتی ہوا ہے اہل مکہ کا سوال مقابلہ اور نہ ماننا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جسمانی کا سوال تھا اور اس لئے جمہور اس رائے پر متفق ہے کہ میراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمِ انصری کے ساتھ انہی جسمانی ہوا ہے ساتھ میں یہ بات بھی اس واقعے کا سبق ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی موتی اور فرمابردار ہے یہ جو ہم وقت اور فاصلے کی بات کرتے ہیں وقت اور حرکت کا قانون اور ان وقت اور حرکت کے آپس میں تعلق یہ کچھ قوانین کا پابند تو ضرور ہے اس دنیا میں لیکن جس نے وقت اور حرکت کو وجود بخشا ہے وہی اس بات کا خالق اور مالک بھی ہے اور اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کے علرغم یا وہ حرکت کو اتنا تیزتر کر دے جس کے اثرات جسم پہ نہ بھی ہو حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ روشنی کے رفتار سے جو چیز بھی حرکت کرے گی وہ روشنی بن جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت آپ کا سفر جیسے کہ قرآن حکیم فرشتوں کے سفر کے لیے پچاس ہزار سال کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ اتنا فاصلہ اس کا مطلب ہے یہ اس وقت کی بات ہو رہی تھی جب روشنی اور روشنی کے یہ رفتار اور یہ فاصلے یہ ناپنے کے اب انسان نہیں جان سکاتا تو اللہ تبار و تبار دیکھائے کہ یہ رفتار کو انسان کو روشنی کی رفتار سے تیز تر چلائے جا سکتا ہے اگر روشنی کا رب مالک اور خالق چاہے اگر انسان کا مالک اور خالق انہیں اللہ رب العالمی چاہے ہمارے لئے واقعہ میراج میں جاننے کی بات دیتے یہ ہے کہ اس سفر کے دو حصہ ہے ایک حصہ ہے مکہ سے بیت المقدس تک اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھانا اور یہی وہ مقام ہے جس پہ کے ساتھ آج دیواری گریہ موجود ہے اور مسلمان اس کو مقام بوراہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یہودی اس کو دیواری گریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور وہاں آ کر یہودی اپنے گناہ اور غلطیوں پہ روتے ہیں یہاں سے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا جس کے لئے قرآن حکیم کے الفاظ ہے سبحان اللذی اسرہ بے عبدہی لیل من المسجد حرام پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا سفر جس کو اسرا کہا جاتا ہے اور اس کے بعد والے سفر کو میراج کے واقعے کہا جاتا ہے یا سفر میراج اروج سے احادیث مبارکہ اور صحیح احادیث مبارکہ میں اس کے بقیہ پوری تفصیلات موجود ہیں کہ ہر ہر اسمان پر فرشتے سے اجازت مانگے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر اسمان پر جبرائیل آپ کے ساتھ رہے اور مختلف اسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات دے گئی اور ایک دو جملوں کا تبادلہ ہوا پھر صدرت المنتہہ پر جبرائیل ایمین رک گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم آگے پڑے اللہ تبارکہ تعالیٰ کے ساتھ مقالمہ اور اس کے نتیجے میں جو اہم ترین کام یا ذمہ داری آپ کے سفرد کی گئی وہ نمازوں کی ذمہ داری ہے ایمان کے بعد عملی فریضہ اور یہ اس کی اہمیت بھی ہے لیکن ترمیزی کے حدیث نے ایک اور نکتہ بھی بتائے کہ یہاں پر ایک اور فیصلہ بھی آپ کو عطا کیا گیا جیسے ہم عطاہیات پڑھتے ہیں تو یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کی گئی لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور امت کے حوالے سے ایک نمائی ملتی ہے کہ ہم آپ کی امت کو آخری امت بنا رہے ہیں اور آخری امت کہ مطلب آخری نبی ہے خاتم النبی اس لئے کہ نبی آخری ہے تو امت نبی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اور امت قائم بھی رہتی ہے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر اور جو شخص نبی کے ساتھ اپنا یہ تعلق ختم کر دیتا ہے وہ نبی کے فرمابردار امت سے نکل دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رہے آپ کو جو انعامات دیئے ان میں آپ کے امت کا آخری امت ملتا ہے اور یہ آخری امت دراصل ذمہ داری ہے کہ یہ امت ہوگی جو آپ سے اسلام کے بعد آپ کی دعوت کی ذمہ داری کو لے کر اٹھے گی اور شادت حق کا یہ فریضہ سر انجام دیتے رہی یہ دراصل ذمہ داری کی طرف بھی اشارہ ہے اس موقع پر محدیسین نے ان تفصیلات کو بھی نقل کیا ہے کہ جنت میں آپ نے کیا دیکھا جہنم میں آپ نے کیا دیکھا اور مختلف نیکیوں کا اظہار اور اس کی جزا جنت میں اور مختلف گنتیوں اور کوتاہی اور گناہوں کے پاداش میں جو لوگ سزائے پا رہے تھے ان کو آپ نے جہنم میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدہ بیان کیا جسے ایک اہم بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن لوہے کے ہے اور وہ اپنا گوش نوچ رہے اپنے بدن کو نوچ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا تو جبریل نے فرمائی یہ وہ لوگ تھے جو یہاں جس طرح ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے جس طرح یہ دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے اور یہ بالکل وضاحت ہے پرانی حقیم کے اس بات کی جو لوگ اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ گویا اپنے مرد بھائی کا گوش گا رہے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پاس اچھا تازہ اور گوش بھی موجود تھا لیکن یہ لوگ باسی اور خراب گوش استعمال کر رہے میں نے پھر جبریلی امین سے پوچھا تو جبریلی امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال جوڑے دے رکھے تھے لیکن وہ اپنے جنسی جذبات کی تسکین اپنے حلال ذرائع کے بجائے اپنے نکاح کے جوڑے کے بجائے غیر نکاح سے یا دوسری جگوں سے اپنی خواہشات کی تسکین کر دیتے یہ بات بہت اہم ہے کہ رسول اکرم نے جہنم کا یہ مشاہدہ جو نقل کیا ہے وہ صرف معلومات میں اضافہ اور حیران کر دینے کیلئے نہیں بلکہ دراصل آپ کی تو پوری ذمہداری ہی یہ تھی کہ وہ اس انجام بد سے ہمیں ڈرائے اور یہی انذار من المنظرین جو قرآن حکم صفت بتاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ اس کا مطلب صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے برے نتائج سے برے انجام سے باخبر کرنے والا تو پیغمبر پھر ان پیٹ والوں کا بھی ذکر تھا کہ انہوں نے کچھ لوگ جن کے بڑے بڑے پیٹ اور انہوں نے اپنے پیٹ میں سام پالے ہوئے تھے جبریل امین نے فرما یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھاتے تھے سود خوری کرتے تھے اور اس طرح دیگر کہیں سارے برے میرے اور آپ کی تربیت کہیں کہ ہم نیکیوں کی طرف آئے اور برائیوں سے دور اختیار کریں قرآن حکیم نے فرمایا کہ ہم آپ کو لے کر اس لئے گئے کہ ہم آپ کو لینوریہو من آیاتنا کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں اور علامات دکھانا چاہئے دوزخ اور جنت کے دیکھنے واپسی آنے کے بعد لوگوں کے سوالات اور اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ انسان ہمیشہ قرب خداوندی چاہتا ہے اور ایک مومن ایک مسلمان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے پاس اتنا قریب ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ قرب پر تشریف لے گئے تھے یعنی جہاں کے آگے جبریل نہیں جا پا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ یہ زمنی سوال کچھ لوگوں نے اٹھایا ہے جو ہمارے ہاں عقل پرست گروپ ہے کہ جب آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ جسمانی لحاظ سے کسی ایک جگہ مقید و محدود نہیں تو پھر بیراز کی واقع کا مطلب کیا ہے پھر رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو اس بات کو سمجھئے کہ یہ ضرورت انسان کی تھی انسان چونکہ محدود ہوتا ہے ہم جب اس کمرے میں ہیں تو اس کمرے میں نہیں ہم کراچی میں ہیں تو ہم لاہور میں نہیں ہو سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے لیکن جب ایک انسان کے ساتھ ملاقات مطلوب ہے تو انسان کی یہ کمزوری ہے یہ لوس پائنٹ ہے کہ وہ کسی ایک جگہ جا کر ملاقات ہو سکتی اور یہ اس عالم اور غیر معمول کے جو قوانین یہاں لاغو ہے وقت کے اور رفتار کے یہ وہاں پر لاغو نہیں ہو پاس سکتے تو ملاقات کی وجہ تو یہ تھی کہ یہ انسان کی کمزوری ہے جس کے لیے ایک خاص موقع پر یا مقام پر ملاقات کا احتمام کرنا پڑ لیکن سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اس قرب کے مقام پہ پہنچنے کے بعد لوگ کامیاب ہونے کے بعد واپسی پہ وہاں نہیں آتے جہاں سے انہوں نے کامیابی کیا سفر شروع کیا ہوتا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے واپس آئے جو اس بات کی علامت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ سے بھی آگے جا کر واپس مکہ آئے حالانکہ آپ جانتے تھے کہ وہ مکہ کون سا ہے جہاں لوگ آپ کے مخالف ہے جہاں لوگ آپ کی ہر ہر بات کا انکار کرتے ہیں جہاں لوگ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے یہ دراصل اس پیغام کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریض منصبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری امت کی نیجات ہے سب کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا لہذا اس مقام عظمت و رفت و بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر اختیار کیا تاکہ صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اس پورے امت جنت میں لے جانے کیلئے اس پوری امت کے ہدایت اور رہنوائی کیلئے جو پیغام اللہ کی طرف سے ہے وہ آپ کو پہنچائے جا سکتے اس امت کو اور یہ یاد رہے کہ یہ وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حالات موافق نہیں تھے بلکہ مخالفت زیادہ تھی دشمنیاں زیادہ تھی قرآن اکیم اس موقع پر لفظ عبد استعمال کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے سبحان اللہ اسرہ بیابدہی اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رہا یہ اللہ مقام حمد میں عظمت اور رفت بیان فرما رہے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے واقع اسرہ بہت اہمیت جیسے کہ عمد کیلئے بہت اہمیت کا اور بہت سارے انعامات اور مقام و مرتبے کی بات تھی اس موقع پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نام سے مخاطب کیا ہے وہ نہ تو نبی کا لفظ ہے نہ رسول کا لفظ ہے نہ آپ صلی اللہ کا اسم ذات انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صفت کو ذکر کیا گیا ہے جو عام ہے تاکہ باقی انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں اصل مقام و مرتبہ عبدیت کا ہے کہ کون کتنا اللہ کا بندہ بنتا ہے اللہ کی اپنی زندگی اپنی پوری بندگی اللہ کیلئے خاص کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو بندگیوں میں جمع نہیں کرتا اس لئے نماز کو صلات کو جو مراج المومن کہا ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم اپنا سر زمین پہ رکھ دیں اور سجدہ قرب خداوندی کا اسی طرح سب سے بڑا موقع ہے جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں قرب خداوندی کے مقام پر گئے تھے اور سجدہ اس لئے قرب خداوندی کا سب سے بڑا بڑا ذریعہ ہے ہم اس دنیا میں جتنے مہاورے رکھتے ہیں عظمت کے بڑائی کے وہ ہمارے سر کے ہوتے ہیں اور سر میں کبھی ہم ناک کا ذکر کرتے ہیں کہ ناک پر مکی نہیں دینی ہے اور ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ خرش کرتے ہیں خوبصورتی اور میٹ آپ اور بیوٹی پالر جانے کے لیے وہ بھی اپنی چہرے ہی کرتے ہیں اور ہم اگر اپنے بالوں وغیرہ کے بنانے کے لیے جتنا احتمام کرتے ہیں لیکن اس کے بوجود ہم یہی سر اللہ کے آگے زمین پہ رکھتے ہیں جسے سجدہ کہا جاتا ہے اور یہی بندگی کا اظہار ہے اس طرح آمد ہے وہ سر اٹھا کے چلنا سر نہ جکانا بہادری وغیرہ کی جتنے ماہو رہے وہ یہ لیکن اللہ کے ہاں ہم یہی سر زمین پہ رکھ دیتے ہیں انہیں رکوع میں سرب جکاتے ہیں سجدے میں زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ مقام ہے عبدیت تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر اللہ کے قریب آنا ہے تو اللہ کی بندگی کرنے والوں میں شامل فتخلی فی عبادی وتخلی جندگی میرے بندوں میں داخل بندگیاں اوروں کو شامل نہ کرو ایک خدا واحد کی آگے مکمل سپردگی یہ مقلوب مقصود ہے الفرادی لحاظ سے بھی اور پورے معاشر اور پورے انسانیت کے لحاظ قرآن حکیم پندروے پارے میں آیت نمبر چار میں ایک اور بہت اہم مضمون بیان فرما رہا ہے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر فیصلہ کر دیا کتاب میں کہ تم روی زمین پر دو مرتبہ بہت زیادہ فساد مچاؤ گے بہت زیادہ زیادتیا کرو گے دونوں مرتبہ تمہیں سزا ملے گی جب پہلا ایسا موقع آیا ہمارے وعدے کا تو ہم نے ان پر اپنے سخت بندوں میں سے ایک بندہ مسلط کیا اور اس نے وہ سخت رائی جگڑے والا فجاس خلال دی آرہ گلوں کو تباہ کر دیا اور ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہا سم مرددنا لکم کر رہا علیہ پھر ہم نے دوبارہ تمہیں ایسا کیا ایک ایک مرتبہ پھر تو ہم نے وَعَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْسَرَ نَفِيرًا پھر ہم نے تمہیں اچھائیوں کا موقع دیا سبل جانے کا موقع دیا اموال اور بنین دیے اور تمہارے افراد قوت کو ہم نے بڑھا دیا قرآن حکیم بنی اسرائیل کے دو مرتبہ انتہائی زیادہ سرکشی اور دونوں مرتبہ ان کو سزا دینے کا ذکر قرآن حکیم کسی تاریخ کی کتاب کی طرح ان دو مواقع اور جو متحارب تھے یا جنہوں نے حملہ کیا ان کے نام تو نہیں ذکر کرتا بنی اسرائیلی تاریخ میں یہ معروف ہے اور ایسے واقعات اتنے زیادہ مرتبہ ہوئے ہیں کہ ہمارے مفسرین دو واقعوں کے اس انتخاب پہ اتفاق نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ مراد ہے یا وہ والا واقع مراد ان کی سرکشیاں چونکہ متعدد موقعوں پر حج سے زیادہ تھی اللہ نے مختلف موقعوں پر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جن لوگوں کو مسلط کیا اس واقع نے یہ بھی بتایا اس پورے واقع نے کہ جب روح زمین پر کوئی قوم ظلم کی طرف آتی ہے زیادتی اور سرکشی کی طرف جاتی ہے اللہ سے بغوت کی طرف جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالی یہ لازمی نہیں کہ ہمیشہ ہی کسی فرمابردار بندے کو اس کے خلاف کڑا کر دیں بلکہ کبھی ان کے کسی ایسے دشمن کو اٹھا کر کڑا کیا جاتا ہے جو خود بھی بکپرست ہوتا ہے اور یہ ہے روح زمین پر فساد کو دفع کرنے کا قدرتی فارمولہ یہاں دونوں مرتبہ میں سے مشہور قول تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کے خلاف زیادتی ظلم کے ارتکاب کیا تو بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور وہ اس کے بعد کا واقعہ جس میں یہ غلام بنائے گئے تباہ کر دیا گئے دوسرا واقعہ یحیاء علیہ السلام یا زکریہ علیہ السلام اور یحیاء علیہ السلام دونوں کا ہے جب بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس واقعہ کو سب سے زیادہ شہرت ملی اور اسے تاریخ نے زیادہ تفصیلات کے ساتھ محفوظ رکھا وہ وہ مشہور واقعہ ہے جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے اور یہ واقعہ ہے ستر عیسوی کا یعنی انیس سو ستر کا نہیں ستر عیسوی کا جب عیسی علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے چند ہی دہائیاں بعد اور یہ وہ وقت ہے جب عیسی علیہ السلام کے ساتھی انڈرگاؤنڈ زندگی گزارتے تھے دعوت کا کام کرتے تھے بہت کمزور اور چوٹی سی جماعت تھی آپ کے نام لیواؤں کی اور آپ کے بعد روم ریاست تمام الزامات ہر جرم انہیں گوئے ان کو جرائم پیشہ گروپوں کی طرح ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا جیسے ہمارے ہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو تاندار علاقے کے تمام مجرموں کو لائن حاضر کرتا اس طرح وہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا بلکہ یوں سمجھ لے کہ جو مشہور مہاورہ ہم استعمال کرتے کہ روم جل رہتا اور نیرو بانسری بجا رہتا تو روم کے جلنے کے اس واقعے کا الزام بھی رومیوں نے عیسائیوں کے اس اور اسی جرم میں سینٹ پال جن کا اپنا نام ساؤل تھا ان کو اسی بنیاد پر سکسٹی سیون میں صدا موت مل عیسوی میں اللہ تبارک و تعالی نے جب ان پر ٹائٹس حملاور ہوا اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ستر عیسوی میں اور محاصرہ ان کے گورنر جنرل پومپئی نے کیا اور یہ مہینوں پہ محیط رہا اور القدس یعنی اس فلسطین اس علاقے کو پوری طرح اس نے ملامیٹ کر دیا جوانوں کو مار ڈالا کچھ کو غلام مانا ڈالا اور مہارت نہیں حقیقت اس نے یہ زمین ہموار کر کے یہاں کاش کر دیا اور اس کے ارادہ یہ تا کہ جب یہ کاش بڑھ کر تیار ہو جائے تو میں یہاں سے اس کے پل کو اکٹا کر کے جاؤں اور یہ غلام بھی ساتھ لے جاؤں گا اور پھر ٹائٹس کے کام پیش کروں گا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ القدس کا جو علاقہ ہے یوروشلم جو کہلاتا ہے فلسطین کا موجودہ مسلمانوں کا مقدس ترین شہر قبل اول یہ دنیا میں بہت زیادہ مارکہ عرائیوں کا مرکز رہا کوئی اٹھارہ مرتبہ تو اس پہ حملہ ہوئے اس کے معاصرے ہوئے اور یہ دو تین مرتبہ تو وہ ہے جس میں یہ بالکل تباہ ہوا اب اس مشکل حالات میں ایک عجیب واقعہ وہ کو بذیر ہوتا ہے فلسطینی شکست کہا چکے ہیں یہودی بہت مشکل حالات میں ہیں یہ اپنے سب الزام تو عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں پر لگا لیتے تھے یہ بھی علیہ کار بن کا اور رومی بھی بلاخر جنرل پومپی کے پاس ایک درخواست پیش کی جاتی ہے کہ یہاں ایک شخص نے درخواست دی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے قوم کا فرق جو ان مشکلات میں ہے وہ کیا درخواست کرے گا یا تو یہ کہ مجھے ازاد کر دیا جائے مجھے جانے دیا جائے یا میرے خاندان کو جانے دیا جائے یا کوئی اور اپنے ذاتی یا خاندانی مفادات کی بات کرے گا لیکن اس شخص نے جو درخواست پیش کی جنر پمپی نے اس کو بلائے اور کہا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری قوم کی حالت کیا ہے میں نے لڑنے والوں کو مار ڈالا ہے تمہاری عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا کر لے جا رہا ہوں تمہاری زمین پہ میں نے کاش کر دیا ہے لیکن تم نے یہ درخواست پیش کی ہے اور یہ درخواست کیا تھی درخواست پیش کرنے والا یحنان ابن زکوی نامی ایک یہودی عالم تھے تورات کے عالم تھے اور یحنان ابن زکوی نے جو درخواست پیش کی تھی وہ یہ کہ یبنائی آج بھی یبنہ کے مقام پر بندرگا کے پاس موجود ہے کہ یہاں پر مجھے ایک تعلیم ادارہ قائم کرنے کی اجازت دی گئے تو پومپئی کو حیرت اس پہ تھی کہ تمہاری حالت یہ ہے اور تم تعلیم ادارہ بنانے کی بات کر تو یحنان زکوی نے جو بات کی بات کے تاریخ نے ہر ہر تناظر میں اس بات کو درست ثابت کیا اس لئے ہم اس واقعے کو یاد رکھتے کہ اس میں میرے اور آپ کے لئے بھی سبق یحنان نے کہا کہ میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کہ جب تک کتاب اللہ کی تعلیم باقی رہے گی ہم ختم نہیں ہو سکتے یہودیت ختم نہیں ہو سکتے اللہ کی بات اللہ کا پیغام ختم نہیں ہو سکتا اور یحنان کی یہ بات ہر ہر دور میں ہر کتاب اللہ کی لئے درست ہے کوئی بھی امت ختم نہیں ہو سکتی یہ جو اخبال نے کہا تھا ہزار امت بمیر تو نہ میری ہزار امت مرگ ختم ہو گئی لیکن اے امت محمد تم ختم نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کی کتاب کی تعلیم باقی ہے یہ امت باقی رہے اور اس بات کو ہم کبھی منفی معنی میں بھی لیتے ہیں دوسرا واقعہ جب چنگیز خان کا واقعہ چنگیز خان بغداد پہ حمل آور ہوا اس میں بھی لوگوں نے کچھ بہت منفی باتیں بھی کی ہے جو کے خلاف واقع ہے اور ان میں سے ایک بات جو بہت معنی خیز ہے کہ جب چنگیز خان نے بغداد فتح کیا اور لوگ مر رہے تھے لڑائی آری تھی تو کوئی شخص تھے کوئی عالم دین تھے جس نے اپنا تعلیم سلسلہ برقرار رکھا اور جنگ کے دوران بھی وہ پڑھاتا رہا اس واقعے پر ہمارے ہاں دور آئے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قوم ختم ہو رہی تھی لڑائی ہو رہی تھی اور مولوی صاحب دوران جنگ لڑنے کے کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی مثلا ہر ملک فوج رکھتا ہے اور فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ حملے کی صورت میں لڑے اور اس موقع پر قوم ساتھ دیتی ہے اور دینا بھی چاہیے لیکن مخالف فوج کا مقابلہ کرنا یعنی چنگیز خان انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو اور عام لوگوں سے کہا جائے کہ وہ جا کر لڑے تو یہ بیوکفی کیسے ہو اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے کہ عام لوگ لڑنے کے لیے ہوتے ہی نہیں تیاری نہیں ہوتے ان کے ٹریننگ ہی نہیں ہوتی لیکن اگر اس موقع پر عوام میں جس جس کی جو ذمہ دوراتے ہے کہ اگر برطانوی عدالت انصاف فراہم کر رہی ہے تو برطانیہ قائم رہے گا چاہی جنگوں میں اسے شکست ہو اسی طرح جو تعلیم ادارے ہیں یہ ایک الگ پہلو تعلیم کی اہمیت کا کہ جنگ عظیم کے دوران جرمنی اور اتحادیوں کے درمیان دو دو باری نہیں ہوگی اور اس طرح ان کے دو تعلیم داروں پر جنگ کے دوران بھی اپنے تعلیم اور تعلیم اہداف کو جاری رکھنا ہم والکیر کے لیبریری اس کی علم دوستی میرانی جنگ میں اس کے پاس لیبریری کی موجود کی بات کو بہت فخر سے کہتے لیکن جب بات بغداد کی آتی ہے کہ بغداد میں اس علمی دین نے تعلیم سلسل جاری رکھا تو میرے خیال میں وہی اس قوم کا موصن تھا کہ اس سے یہ بات تو معلوم تھی کہ لمحے موجود میں چنگ اسخان کے مقابلے میں تو ہم ٹہر نہیں سکیں گے لیکن اس مستقبل کو بچانے کیلئے کتاب یہی کام تاریخ کے ہر مشکل موقع پر یہودی تاریخ میں عزیر علیہ السلام کا ذکر ازر اتنا مشہور ہے تو ان کے خوبی یہ تھی کہ انہوں نے دوبارہ تورات ان کے لئے لکھ کر دی دی جبکہ یہ لوگ غلامی کی دورات تورات کو پراموش کر چکے تو سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے بنی اسرائیل کی اس واقعے سے کہ مشکل ترین حالات میں کتاب اللہ کے ساتھ وابست گی اور کتاب اللہ کی تعلیمات کو سیکھنا اور سکھانا اور دوسروں تک پہنچانا یہ کسی قوم کسی اجتماعیت اور کسی ملت کے آنے والے تاریخ کے لئے بہت ضروری ہے ورنہ یہ قوم یہ ملت یہ قوم اپنا موجود کو دے گی اس لئے بنی اسرائیل کے اس صورت میں اللہ تبارک تعالی آیت نمبر نو میں رہنمائی فرماتا ہے ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا یہ قرآن ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے لے کر چلتا ہے قیادت کرتا ہے اس صحیح درست سمت اور راستے اور منزل کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جس نے قرآن کو اپنا حادی اور رہنماء بنایا وہ اقوم یعنی صحیح ترین درست ترین آلہ ترین راستے منزل تک پہنچ جائے لیکن اگر کوئی قرآن کے بجائے کسی اور کتاب کو اپنا حادی گائد بک اور اپنے انفرادی اور اشتماعی زندگی کے لیے سب معاملات کا ذمہ بنا دے اور اللہ کی کتاب کے بجائے کسی اور کتاب یا افراد کی طرف چلے تو نتیجتا انجام دنیا ہمیشہ دیکھتی بھی آ رہی ہے اور دیکھتی بھی رہی پرانی کیل فرما یوبشیر المؤمنی اس موقع پر مومنین کیلئے خوش خبری ہے اور ظاہر یہ مومنین کا تصور اور مومنین تب ہی وجود میں آئیں گے جب یہ قرآن جس راستی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس راستے پر چلنے والے اور منزل مقصود کی طرف کوش رہنے والے گوئے قرآن کا راستہ اس آیت اس آیت کا پیغام ہے قرآن کا راستہ اختیار کرنا قرآن جس راستی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ وہ راستہ ہے جو کامیابی اور کامیاب منزل تک پہنچانے والا ہے لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کامیابی تک پہنچاتا ہے تو کبھی ہم اس کو بہت محدود کر لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت اچھی دن نہیں گزار دی اور کبھی ہم اس میں سے دنیا کو فراموش کر لے قرآن اکیم ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کے نتیجہ جنت کی صورت میں نکلتا ہے یہ پورا طریقہ ہے جب اللہ نے انسان کو زمین پر بیجا تو آدم علیہ السلام کو بیجتے ہوئے قرآن اکیم فرماتا ہے کہ میں تمہیں زمین پر بیار و مدزگار اٹھا کر پینک نہیں رہا ہوں بلکہ یعطی من نی خودن میری طرف سے ہدایت آتی رہی فمن طبعہ ہدایہ جو میرے ہدایت کے پیروی کرتا رہے گا فلا خوف ن علیہ ولا ہم یقضانون وہ سب لوگ یہاں سب جمع کسی ذکر ہو رہے اللہ کی ہدایت فرد کیلئے نہیں آتی پیغمبر کسی ایک فرد کیلئے نہیں آتا پیغمبر پوری امت کیلئے آتا ہے پوری انسانیت کیلئے آتا پھر انسانیت کا کچھ حصہ قبول کرتا ہے تو قرآن کا راستہ اپنان ہے قرآن کی راستے کو سیل اب جب ہم قرآن کے راستے کی بات کرتے تو لازمی ہے کہ یہ راستے کو جانے کہ قرآن کا یہ راستہ ہے کیا اس کے لئے قرآن اکیم کو کولنا پڑے گا قرآن اکیم کے سامنے بیٹھنا پڑے گا قرآن اکیم کو سمجھنا پڑے گا قرآن اکیم سے رہنمائی حاصل کرنے پڑے گی اس میں انتہائی غور و فکر کرنا پڑے گا اور دنیا کے ہر شعب حیات میں اس کو اپنا حادی قائد اور رہبر اور رہنمائی بنانا پڑے گی تب جا کر ہم قرآن اکیم کے راستے سے فائدہ ہو جائے گی قرآن اکیم سورہ بنی اسرائیل میں اخلاقی تعلیمات کو ایک تسلسل کے ساتھ ذکر کرتا ہے آیت نمبر تیس سے ہم صرف ان تعلیمات کے عنوانات لیں گے اس لئے کہ ہر ایک پہ بات کریں گے تو ہمارا وقت اجازت نہیں لیتا قرآن اکیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیس میں فرماتا ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ اللَّهَ تمہیں یہ حکم دیتا ہے پہلا حکم پہلے رہنمائی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور عبادت پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں عبادت کا مطلب ہے پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا اور ہر ہر لمحہ اس طرح گزارنا یہ عبادت کا دردہ نمبر دو وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک پرانے کیم ہمیشہ والدین کے ساتھ جب بھی سلوک کی بات کرتا ہے تو احسان کی بات ہے اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک یہ معاشرے کی تشکیل کی پہلے بنیاد ہے اس لئے کہ یہی اثرات منتقل ہوتے ہیں اولاد تک جن لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ جو رویہ اور سلوک اپنا ان کی اولاد ان کے ساتھ وہی رویہ اور سلوک اپنائے گی اور یہی آج کے سرمیدارانہ نظام کے ساتھ اس نظاماتی کشم کشم انوان ہے اس بات کا کہ کسی کی کہنے پر عجر و ثواب کیلئے جب ایک بندہ مومن اپنے والدین پہ خرش کرتا ہے ان کو اول ہاؤسز نہیں بیچتا تو کچھ لوگ کہاں یہ بیوکوفی ہے سرمیداران نظام کے علمبردار ہوں کہاں کہ آپ اپنا وقت ان پہ خرش کر رہے ہیں آپ اپنی محنت کا انہیں سرمیداری میں انسانیت کا آغاز آئی سے ہوتا ہے میں سب کچھ جو میں کر رہا ہوں وہ میں اپنے لئے کرتا ہوں میں کسی دو گوڑے کے لئے اپنا وقت اپنا سرمایہ اپنی محنت اپنی جوانی کی اوبر بات کرو تو قرآن اکیم نے فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنَ احسان مساوی سلوک کا نام احسان نہیں ہوتا اور چونکہ والدین بڑی عمر میں کمزور ہو جاتے ہیں ذہنی لحاظ سے بھی جسمانی لحاظ سے بھی تو ان کو سبالنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی جتنا کہ ہم کسی چھوٹے بچے کو سبالتے لیکن بچوں کے ساتھ چونکہ قرآن اکیم خود فرماتے کہ وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں چیزیں بھول جاتے ہیں ہماری بچے ہم اپنے بچوں کو جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو مطمئن بھی ہوتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں اگرچہ سرمایہ دارانہ نظام نے پہلے والدین کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا اس کے فوراً بعد یہ تعلق ٹوٹ گیا اولاد کے ساتھ اور اولاد بھی آپ ملازمین یا ڈیکیئر سنٹر کے حوالے گویا فرد کو سرمایہ دارانہ نظام نے فارغ کر دیا اپنے نظام میں جنڑنے کے لیے کہ وہ روزانہ دس گھنٹے یا کچھ وقت جو ہے وہ صرف ہمارا کام کرتا رہے ایک صارف ایک محنت کش کی طرح چاہے اس کا معاشرتی سٹیٹس یا عوضہ کوئی بھی ہو فیکٹری میں یا اداروں میں لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک پرزہ بن کر رہ جائے نہ اس کا اپنے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق ہاں ویکنڈ پر بچھل اور پھر ویکنڈ پہ اپنا سب کچھ وقت اجوائے کرنے کے بعد بچوں کیلئے بھی وقت نہیں اور پھر اس نتیجے لئے سکھاتا ہے کہ وہ فرد کو اپنے لئے فارغ کر کے اپنے پوری گرفت میں رکھیں تو قرآن حکم نے فرمایا یہ اسلامی نظام کی بنیادیں ہم بن عموم ان کو اسلامی نظام میں رتی ربیوں سے تعبیر کر کے گوئے اس کو عقائد و نظریات کے بحث سے باہر نکال دیتے یہ سمام چیزیں جڑی ہوئی ہے ہمارے سب نظریات سے تو دوسرا حکم و بالوالدین احسانہ قرآن نے فرمایا اگر امنے سے کوئی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے بڑے ہو جائے تو فلا تقل لہما اوفم ولا تنہر ہما تو ان کے سامنے کبھی اظہار دکھ کے طور پر اپ بھی نہیں کرو جن سے ان کو محسوس ہو اولاد جیسے بھی بیٹوں والدین جیسے بھی ہو اولاد کے دکھ کو محسوس کرتے لہذا یہ اظہار نہیں ہونا چاہیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 ان کے ہمیشہ قَوْلِ قَوْلِ قَرِيم بَعِزَّت احترام والی بات جس میں ان کو باقی باپ کا مقام جب باپ کے ہونڈ لرز رہے ہو کہ بیٹے سے میں بات کروں یا نہیں کروں بیٹا ڈانٹے گا تو نہیں تو یہ دراصل انتہا ہوگی اس قیفیت کی کہ انقریب یہی کچھ اس بیٹے کے ساتھ ہونے والا ہے اور اس کے دیر ساری مثال عبرت کے ہمارے ہر ہر گلی اور خاندان میں موجود قرآن کا اظہار اس کو اپنے اوپر جبر اس کو اپنے اوپر ایک معاشرتی اور اخلاقی بوجھ سمجھنا کہ لوگ کیا کہیں گے اس لئے میں والدین کا ساتھ دے رہا ہوں نہیں تو میں کب کا چھوڑ کے جلا جاتا قرآن کی فرماتا ہے اس محنت کے بعد ان کے لئے دعا بھی کرتے رہنا وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِ سَغِیرَا اے لَا ان پر رحم فرماؤں جیسے کہ انہوں نے جب میں چھوڑا سطح امیر لی وہ سب کچھ برداشت کیا جو ہم نہیں کر پاتے آج تک ہم اپنے والدین کے لئے اتنی خدمت کبھی نہیں کر پاتے جتنے کہ انہوں بچ پر میں ہمارے کی ہوئی قرآن اکیم والدین کے بعد تیسری ذمہ داری بتاتا ہے وَآَتِ ذَلْقُرْبَ حَقَهُ آیت نمبر چپیس کہ قریب رشدار جو ہے ان کے حقوق دو یہاں قرآن کا گوئے اسلوب یہی کہ رشداروں کا بھی حق ہے سرمایدار یعنی نظام میں معاشرت میں تو ہم اولاد اب جب سرمایدار نظام اس بات کی طرف آ گیا ہے کہ فرد یعنی بچہ یہ سٹیٹ یعنی ریاست کے پراپرٹی ہے تو اس کے نتیجے میں رشتوں کی تمام ناویتیں ختم ہو گئی تو قرآن اکیم فرما دے وَآتِ ذَا قُرْبَ حَقَهُ قَعْرِبِ رشداروں کا ہماری یہ بات سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر چبیس میں اس نقطے پر ایک اور پہلو بھی ہے ہمارے ہاں عموماً بیویوں کے لیے ایک بات مشہور کی گئی ہے کہ بیوی پر کوئی حق نہیں ہے شوہر شوہر کے خاندار یا اس اپنے گھر کی شوہر کے گھر ہم اسے مختلف مواقع پر دلائق سے واضح کریں گے کہ قرآن جو فرماتے وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ کے قریبے رشداروں کو ان کا حق دو تو یہ رشدار شوہر کے بھی اور بیوی کے بھی یعنی جس کے بھی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ شوہر بیوی کی رشداروں کو بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور بیوی شوہر کے رشداروں کو بوجھ سمجھنے رکھ جاتی اور دونوں ایک دوسرے کے رشداروں کا خیال رکھیں گے تو تب خاندان اور معاشرہ بہتر ہو اس کی سب سے بڑی مثال سیرت میں جابر رضی اللہ عنہ کی جابر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جابر کے زندگی میں بڑے واقعات ہیں ہمارے خاندانی جن میں سے ایک مشہور یہ ہے رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ کا جابر تمہارے اوپر شادی کی اثرات ہیں رنگ رگا ہوا ہے عرب خوشی پہ جو رنگ لگاتے تھے زرد رگ تو فرمائے ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے تو فرمائے تم نے شادی سیبہ سے کی ہے یا باقرہ سے کی تو تو فرمائے نہیں میں نے بڑی عمر کے خاتون سے شادی کی ہے باقرہ سے نہیں کی تو رسول اللہ نے کہا تم نے بڑی عمر کے خاتون سے کیوں شادی کی تو باقرہ تو پہلی شادی ہے اپنی ہم عمر خاتون سے شادی کرتے تو جابر کے الفاظ بڑے معنویت والے ہیں فرمائے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد آپ کے ساتھ شریعت غزوے میں شہید ہوئے اور بہت سارا قرض چھوڑ کر چلے گئے اب ایک مسئلہ قرض داروں کا ہے تو اس کی تو فرمائے یا رسول اللہ جب ہمارا کہ غلہ تقسیم ہونے والا ہو پکنے کے بعد تو آپ آئے گا تاکہ سب قرض داروں کو نہیں مل سکتا میں کچھ کو دے دوں کچھ کو اگلے سال دوں گا اور پھر تاریخ دیکھتی ہے کہ رسول اللہ اللہ قجور کے دیر پر تشریف فرما ہوئے جتنے قرض خواہ سب کو بلاؤ جابر فرماتے میں سب کو بلاتا رہا ایک ایک اپنے اپنے قرض اصول کرتا گیا اور فرمائے میں دیر کو دیکھ رہا تھا جس پر رسول اللہ تشریف فرماتے کہ دیر پر میں کوئی کمی نہیں آئی ایک طرف تو یہ عجیب موجزہ رسول اللہ نے دکھا جابر نے جب کہا کہ میں شادی بڑی عمر کے خاتون سے کی تو فرمائے کیوں جابر نے کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میرے والد نو بچیاں چھوڑ کر وفات پائے انہیں ہمیری نو بہنیں ہیں ایک حدیث میں چھے کا ذکر ہے تو اس کے تفہیم یہ ہے کہ نو بہنوں میں سے اچھے بہنیں گھر میں باقی تھی اور باقیوں کی شادی ہو چکی تو کوئی اچھے بہنوں کی ذمہ نہیں جابر کی اور دائر ان میں کچھ چھوڑی عمر کی ہوگی کچھ بڑی عمر کی تو فرمائے یا رسول اللہ اگر میں انہی کی عمر کی کسی خاتون سے شادی کرتا تو ان پر قوامیت وہاں لفظ ان کے سر کے بال صاف کون کرتا بناتا کون یہ گریلو کام جو ہمارے ہاں بعض خواتین میں خصوصاً یہ غلط میں پیدا کی گئی کہ شوہر کے حقوق میں شوہر کے والدے یا شوہر کی بہنیں یہ ذمہ داری بیوی کی نہیں اس بات کو یو بی اے کے انتہا پسندانہ انداز میں کہاں جاتا لیکن یہ بات بھی غلط ہے کہ بیوی کسی گر میں صرف ملازمہ کی حیثیت نہیں رکھ اور خاندانی نظام یا گر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون معاملات میں کمپرمائز پہ چلتا ہے لاز اور قوانین کے بنیاد پر گر نہیں چلتے خاندان کا یا گر کا نظام تب ہی کام ہوگا دوسرے کو ریلیف دے ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھ لہذا کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی کہ جس میں یہ پابندی لگا جائے کہ مرد یہ کرے گا اور یہ ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی یہ ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی شوہر کی ذمہ داری گر کے باہر کی اسی لئے تو اللہ تبارک تعالی جس طرح والد کو مقام دیتا ہے تو والدے کے مقام کو اس سے بڑھا کر ذکر کرتا ہے کہ یہ گر کے سب معاملات پر مقابلہ باہر کے اس لحاظ سے مشکل ہے کہ اس میں رویوں کا مسئلہ بہت زیاد آتا ہے تو قرآن اکیم نے فرمایا قربہ حقہ والمسکین وابن السبیل قریب رشداروں کے بھی حقوق ہے پورا حق دینا چاہیے مسکینوں کو مسافروں کو لیکن تبذیر نہیں کرنا اسراف نہیں کرنا گویا ایک اصول یہ ہوا مسلمان اسراف نہیں کرتا اب اسراف کی تعریف کیا ہوگی ہم بالعموم جب اسراف کا ذکر کرتے ہیں تو وضو وضو اچھی نظر آنے والی کسی اضافی چیز کے خریداری کو اسراف میں نہیں شمار کرتے لیکن پانی وضو میں زیادہ استعمال ہو ہم اسے اسراف میں استعمال کرتے ہیں اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پانی میں وضو میں پانی کا زیادہ استعمال یہ بھی اسراف ہے لیکن جو چیز ہماری ضرورت نہیں ہے اس کی خریداری بھی اسراف ہے اب ضروریت کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا پہلا فرق تو یہ کہ سرمایہ نظام میں اشتہارات اضافی چیزوں کو خریدنے کا ذریعہ لہذا پہلے تو یہ تے ہو کہ جو چیز بھی ہم اشتہار کی بنیاد پر لے اور اشتہار مطلب ہے برانڈ کے بنیاد پر لے سویٹر فلان کپنی کا لینا ہے کرتہ فلان کپنی کا لینا ہے فلان ادارے کا لینا ہے وہی کرتہ دوسری جگہ دو تین آزار میں مل سکتا ہے لیکن میں وہاں سے لوں گا کہ اس کی علامت اس پر موجود ہوگی لوگ دیکھ کر کہیں یہ کا ہے اور اس سے ایک سٹینڈر بنتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام نے جو برانڈ کی تقسیم کر دی ہے اس نے تبذیر اور اسراف کی انتہا کر دی اس لئے ہم پریشان ہوتے ہیں اِنَّا مُبَزِّرِينَ قَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ وَقَانَ شَيْطَانُ لِرَبِّهِ فُورا اسراف کرنے والے بڑے بڑے برانڈ کی چیزیں خریدنے والے دراصل شیطان کے بھائی ہیں تو اب یہ سوال ضرور پیدا ہو کہ خود یہ برانڈ بنانے والے کیوں ایسا کرتے اور خصوصا جب دنداری کا لیبل بھی ہو پرانی حکیم اسی کا ذکر کرتے وَقَانَ فرماتے وَلَا تَجَالِيَدَكَ مَغْلُولَتًا إِلَا اُن قِقَام کہ نیکی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے بان کرنی رکھو وَلَا تَبْ سُتْحَا كُلَّ الْبَسْتِ اور نہ اسے پوری طرح کھول کے رکھو یعنی نہ تو کنجوسی کی یہ انتہا ہو اور نہ فضل خرچی کی یہ انتہا ہو بلکہ دونوں میں اعتداد رکھنا ضرورت کے وقت اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی مطلوب ہے اور اسراب میں روک دینا اِنَّا رَبَّكَ يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ تیرے رب کنٹرول رکھتا ہے قرآن حکیم اخلاقی تعلیمات کی مزید رہنمائی کرتا ہے آیت نمبر 31 سولہ بنی اسرائیل وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ قدیم جاہلیت کی طرح جنید جاہلیت میں سرمایدارانہ نظام میں بھی قتل اولاد اب قتل اولاد کی وہ تمام شکلیں ہیں والدین کا وقت نہ دینا تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھنا خصوصا ضبط ولادت یا برد کنٹرول کے نام یا اب بودعبادی کے نام پر قرآن کی منوان دیتا ہے خشیت اِمْلَاق بوخ کی ڈر سے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَئِيَاكُمْ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں صحت قتب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادی کم پیدا کرنے کے پورے فلسفے والے یہ بھول گئے کہ ہر پیدا ہونے والا صرف ایک پیٹ لے کر نہیں آتا بلکہ وہ دو ہاتھ بھی لے کر آتا ہے وہ ذہن بھی لے کر آتے لہٰذا وہ دونوں آتوں سے کچھ کرتے بھی ہیں اِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ قَتْعَنْ قَبِيرًا یہ خطائے کبیر ہے اس کے فوراً بات کی آیت بہت ہی معنی خیز اس لحاظ سے ہے کہ ان دونوں آیاتوں کا رب ہے ایک طرف تو بچے کم پیدا کرنے اولاد کی کم ہونے دوسری طرف قرآن کیم نے فرمائے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَا أَسَبِيلَ زِنَا کے قریب نہ جاؤ جبکہ سرمایہ دارانہ زندگی بنیاد ہی اس پہ رکھتا ہے کہ بچے کم ہو لیکن خواہشات کی تسکین زیادہ ہو اور یہ دونوں گوئے ٹرینڈ مارکہ بھنگے اس تحزیب کے پہچان کے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور کسی بھی انسان کو قتل نہیں کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو زندگی دی ہے یہ زندگی امانت ہے تو نہ تو وہ شخص خود کے شگر کے قتل کرے اور نہ تم إِلَّا بِالْحَقُ مگر اگر قانون کے مطابق عدالتی لحاظ سے کسی کو یہ سزا دینی پڑے یاد رکو وَمَن خُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُنْتَانَا اگر کوئی مظلومانہ مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو یہ حق دیا ہے کہ وہ قصاص لے لیکن عدالت کی ذریعے لے گئے قصاص انفرادی طور پہ نہیں ہوگا لیکن فَلَا يُسْرِ فِي الْقَدْ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا لیکن قصاص میں بھی وہ اسراف زیادتی نہیں کرے گا جتنا جرم ہوا ہے اتنا ہی یہاں ہمارا سرمیدارانہ نظام نے ایک اور تہذیبی مسئلہ بنا دیا ہے کہ بھائی کسی سزائے موت نہیں ہونے چاہیے اس سے ایک جان تو چلی گئی دوسری بھی چلی جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام جان کے تحفظ کا حکم دیتا ہے اسے مقاصد شریعت میں ٹھہراتا ہے لیکن قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ جب انسانی جان کی یہ حرمت پامال ہوگی تو اس کا تحفظ کس طرح کیا جائے گا اور تحفظ کا ذریعہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جب میں کسی دوسری کی جان کی حرمت کو پامال کروں گا تو مجھے بھی جان سے ہاتھ دونے پڑیں گے لہٰذا سزاؤں کی نتیجے میں معاشرے میں انسانی جان کے تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے جرم پورا ختم نہیں بھی ہو تو کم از کم جرم کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا ہوتا ہے اگر قانون کے بالا دستی ہو جن معاشروں میں مجرم کو سزا نہیں ملتی وہاں جرم پنپنے اور پیلنے رنگ جاتا ہے قرآن حکیم نے فرمائے اور لا تقربو مالی الیتیم یتیم کے بارے میں قرآن حکیم نے خوک ادا کیر نے ہاں اچھے طریقے سے تو یتیم کے فائدے میں اس کی تعلیم و تربیت میں اس کا مال خرش ہو سکتا ہے یہاں تک کہ جو وہ شعوری زندگی میں آ جائے اپنے مال اپنی زندگی خود سنبھال سکتا ہے تو انہیں پورا ادا کر دو وَأَوْفُ الْقَيْلَ اِذَا كِلْتُو نا پورا غزن پورا اس میں کمی بیشی نہیں یعنی کاروباری لحاظ سے کوئی دوک اور فراد یا تعلقات میں کوئی لینے اور دینے کے پیمانے آلک نہیں ہو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمِ کوئی ایسی بات نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو یہ جو موجودہ ہمارے ہاں اپفواسازی کی دنیا ہے کہ اس میں اور ذراعہ ابلاغ کے بڑھنے کے نتیجے میں جھوٹ بھی اتنا ہی زیادہ خلاف واقعے باتیں ہونا تو یاد رہیے اسلام کا اصول بھی جنے طور پر یہ ہے کہ جس بات کا یقینِ علم بھی ہو اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی دوسرے کا تو اس کے ابلاغ اور تشہیر کی کوئی ضرورت ہو ہاں جو بات جاننا یا کسی کو پہنچانا جسے ہم استلامِ علمِ نافذ سے تعبیر کرتے ہیں اس کا اصول اور دوسرے کو پہنچانا ذمہ داری ہے سرمایہ دارانہ صحافت کی بریان ہر شخص کو ہر چیز جاننے کا حق ہے لہٰذا وہ سب چیزیں جو کسی شخص کیلئے فائدہ مند نہیں بھی ہو سکتی وہ بھی حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا اور اس کی نتیجے میں اپنی لئے دنیا بنا تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ جس بات کا علم نہیں ہے اس کی تشیر نہیں ہونے چاہیے جوٹ کی غلط کی افوا کی پرمگنڈے کی یاد رکو سماعت کی صلاحیت دیکھنے کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت ان سب کے بارے میں سوال ہوگا ان سب کے بارے میں پوچھا جائے زمین میں غرور اور تکبر کے ساتھ نہ چل اس لئے کہ تو جتنا بھی بڑا ہو جائے پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ تو زمین کو کار سکتا نیچے جا سکتا یہ سب وہ برائیہ ہے تیرے رب کے ہاں بہت ہی مایوب چید ہے سورہ بنی اسرائیل میں اخلاقیات کی تعلیم کے بعد ارشاد فرمایا آیت نمبر ترپن میں وَقُلْ لِي عِبَادِي يَقُولُ لَتِيهِ أَخْسَنُ میرے بندوں سے کہہ دو یہاں لِي عبادی کہہ کر ایک قرب ایک محبت اور دوسرے تک اخلاص اور فائدے کی بات کہ وہی بات کہو جو بہتر ہو قَوْلِ حَسَنُ اور دوسرے کے فرما قُولُ لِي نَاسِ حُسْنَ یعنی یہ اچھی بات صرف اپنے اولاد اپنے رشداروں اور خود سے نہیں بلکہ پورے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی بات کرنا اس لئے کہ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اختلافات پیدا ہو ہمارے گروں میں خاندانوں میں معاشروں میں سب سے زیادہ جو لڑائی جگروں کی بنیاد بنتی ہے وہ سخت الفاظ اور یہ سخت الفاظ کبھی گالی کی انتہا تک پہن جاتے ہیں کبھی جھوٹ تک پہن جاتے ہیں تو قرآن اکیم نے فرمایا ہمیشہ اچھی بات کہتا یعنی گویا قَوْلِ حَسَنُ اچھی بات کی تعلیم اور دوسرا نکتہ بتایا کہ شیطان اختلافات پیدا کرتا ہے اور ان اختلافات کیلئے وہ زبان کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے اس لئے افاتِ لحسان سب سے زیادہ معاشرتی تباہی کی بنیاد ہے وہ تمام چیزیں جو ہم زبان کے ذریعے ہیں چاہے وہ قیبت ہو چاہے وہ جوٹ ہو چاہے وہ سخت اور تند جملے ہو چاہے وہ بغتان ہو چاہے وہ افواہ ہو اور اس طرح کی دیگر وہ تمام خرابیاں جو ہم زبان کے ذریعے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے زبان کی زبانت دے گا میں اسے جنت کی زبانت دیتا اور آخری نکتہ جو اس آیت میں سب سے اہم بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکو تم ہمیشہ اختلافات میں کسی دوسرے انسان سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہو اور زیادہ تر یہ ہمارا کوئی رشدار ہوتا ہے کوئی جاننے والا ہوتا ہے کوئی علاقے ہوتا ہے اور یا کم از کم انسان تو ہوگا یعنی انسانوں کے اندر بھی اس وقت جتنی اختلافات ہیں یعنی اس کو مذاہب کے دہرے میں لے لیں ہمیں کسی ہندو سے ازے انسان کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیں کسی یہودی سے ازے انسان کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری دشمنی شیطان سے ہے یہ شیطان تمہارا حقیقی دشمن ہے اور شیطان نے چونکہ کچھ یہودیوں کو یا ہندوں کو یا انسانوں کی کسی بھی طبقے کو خود انسانوں کے خراب استعمال کیا ہے لہٰذا ہمیں اس دشمنی کو درمیان سے ہٹانا ہے اور ان کو اللہ کی راہ پہ لانا ہے تاکہ شیطان کی دشمنانہ چالے ناکام ہو جائے اور اس کے مقابلے میں قرآن و سنت دین اللہ اور اس کے رسول کی بنیان پر سب ایک ہو اس لئے قرآن ہمیشہ یہودیوں کو بھی یہ تعلیم لیتا ہے کہ تعالو الہ کلمت سوام بیننا و بینکم آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں گے اس پہ بات ہونی چاہیے قرآن اکیم سورہ بنی اسرائیل میں دوبارہ اس واقعے کو انہیں تخلیق آدم آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کی بغاوت آدم علیہ السلام کی ترجیح اور فضیلت علم کے لحاظ سے فرشتوں کا آدم کے لئے سیدھاریز ہونا انہیں احترام آدمیت کا انسان کی عظمت اور رفت کی ایک طرف یہ انتہا اور دوسری طرف شیطان کا مقابلہ اور اس کا یہ کہنا کہ یہ وہ ہے آدم جس کو آپ نے تقریم بخشی مجھ پر میں اس کا مقابلہ کروں گا قیامت تک اور اس کے اچھک لوں گا اس کی نسل کو پرانی اکیم نے فرمایا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جتنا جتنا تو لے جائے گا جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے تم سب جاننا پھو اور قرآن اکیم نے فرمایا جتنا تیرا بس چلے حملہ آور ہو جا میرے سلحہ میرے پیغمبروں کے ساتھ چلنے والے لوگ وہ تمہارا مقابلہ کریں گے اپنے گوڑے اور اپنے پیدل اپنے سوار اور اپنے پیدل افواج لیا اور اموال میں اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کو وعدے دلاتا رہے یہ شیطان کا منصوبہ قرآن اکیم ذکر کرتا ہے اور شیطان کی تمام وعدے تسرب دو کریں قرآن اکیم نے فرمایا اِنَّ عبادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْتَانُ وَكَفَابِ رَبِّكَ وَكِيلًا میرے مخلص بندے وہ ہے جن پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا آیت نمبر ستر میں قرآن اکیم ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے جو گنیاد ہے اسلام کے تمام تعلیمات یہ قرآن کا تصور انسان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَبْزِيلًا ہم نے بنی آدم کو تکریم بخش ہم نے بڑا درجہ بڑا مقام عزت کا مقام بننو انسانیت کو عطا جئے یہ ہے انسان کا مقام و مرتبہ قرآن کے روح سے اسلام کے روح سے اور فرمایا ہم نے اسے خوشکے اور تری رزق اور تیبات اور ہم نے بقیہ بہت سارے مخلوقات پر اس کو فضیلت بڑھ تو اسلام کا تصور انسان افضل ہونے کا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں انسان بندر کی نسل سے ترقی کر کے بنا ہے جو لوگ کہتے ہیں انسان کسی اور سے تو ایک طرف انسانیت کی تزلیل ہے دوسری طرف قرآن اکیم انسانیت کی تقریم بیان کرتا ہے قرآن اکیم سور بنی اسرائیل میں نظام ریاست کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اور یہ دراصل رہنمائی ہے قرآن کے بارے میں نماز کے بارے میں اور ریاست اسلامی کے بارے میں تو پہلے آیت نمبر اٹھتر میں فرمائے حقیم السلام علیہ دلو کی شم سے علاقہ سکر لے و قرآن الفجر قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور عبادات کے اوقات کی طرف اشارہ تو قرآن اکیم کے مختلف آیات میں ہیں لیکن نمازوں کی اوقات کا یہ تعاین آحادیث صحیحہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً فجر زہور اثر مغرب اور عشاء کی یہ اوقات ان اوقات کی مقداریں اور اس میں جو نمازوں کی رکعات ہیں تعداد ہیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے سکھائے اسی کو امت نے تواتر کے ساتھ منتقل کیا اور سیکھا اور اب تک ہم ادا کر رہے ہیں پھر تحجد کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً احتمام فرماتے تھے تحجد کی قیام اللیل کی انہیں رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور دائی کیلئے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا تعلق باللہ اور تحجد نام اس کا ہے جس طرح رات ایک ہے رات کی تحجد کہ جب لوگ غافل ہو اور اللہ کے کچھ بندے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو تلاوت کر رہے ہو سیکھ رہے ہو سوچ رہے ہو لکھ رہے ہو یا عملاً کوئی کام کر رہے ہو اس طرح دین کا تحجد ہے دین کے وقت کہ جب انسانیت اللہ سے بغاوت یا اللہ کی نافرمانی میں ہو اور آپ اللہ کی اطاعت اور فرمابرداری میں ہو یعنی رات کو جب لوگ غافل سو رہے ہو تو تحجد گزار اٹھ کڑا ہوتا ہے دین کو جب لوگ اللہ سے غافل ہو کر اپنے کاموں میں رہے ہو یہ دین کو بھی اللہ کے لیے لگا رہتا ہے تو رات کی تحجد گزاری کا نتیجہ دین کی تحجد گزاری کا ہے اس لئے مسلمان کی جو تعریف منتقل کی گئی کہ یہ رات کے راہیں اور دین کے مجاہد ہوتا ہے قرآن حکم نے فرمایا وَقُلْ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُحْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُنْتَانَ النَّسِيرًا یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینِ حجرت کے وقت یا مکہ سے نکلتے وقت یا مکہ سے نکلتے رات تو قرآن نے دکھا دعا سی کہے ربِ اَدْخِلْ لِي مُدْخِلَ صِدْقٍ اچھائی بہتری سچائی کی جگہ اور میرا نکلنا اور پہنچنا اور داخل ہونا یہ بھی سچائی کے لیے سچائی کے ساتھ سچائی کے لمبے داری لیکن جو دعا کے آخرے الفاظ میں وَجْعَلْ لِي مَنْ لَدُنْكَ سُلْتَانَ النَّسِيرًا ہمارے مفسرین نے سلطان نصیر کی بہت ساری مثالیں ذکر کی ریاست کا حکمرانی کا اور چونکہ طاقت کا اظہار بھی اس سے ہوتا ہے اس لئے سلطان نصیر جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ مدینہ کی ریاست ہے اور یہی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن اکیم نے فرمایا یہ ذکر کرتے ہوئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاهُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اس لئے کہ مدینہ کی بنیا وہ قرآن اکیم پر ہے اس لئے قرآن نے فرمایا وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُوْا اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ ذَرُوْا مکہ سے نکلتے وقت سلطان نصیر کی دعا مکہ میں جب فاتحانہ داخل ہوئے اور بتوں کو وہاں سے نکال رہے تھے تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجَعَ لَهُ عَيْوَجًا قرآن اکیم پندر میں پارے میں سورہ قحف جو ہدایت اور رہنمائی خصوصا ہمارے معاشرے کے مطابق بہت زیادہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خصوصا جمعے کے دن سورہ قحف کی تلاوت کا حکم دیا ہم عمومن جب صورتوں کا مقام و مرتبہ یا صورتوں کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے متعدد آحادیث مبارکہ ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم مختلف پسمنظروں کو فراموش کر دیتے ہیں تو سوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ قحف کو جمعے کے دن اور خصوصا فتنہ دجال کے وقت پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو یہ بات بہت اہمیت کی ہے کہ اس پہ غور کیا جائے کہ اس صورت میں وہ کیا کمالات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر جمعے کو اس کو ریپیٹ کرانا چاہ رہے ہیں جب ہم کسی سے سبق دوھراتے ہیں کوئی پیغام یاد کرواتے ہیں کہ اسے اس وقت اور اس دن یاد رکھنا تو اس کا مطلب ہے اس پیغام میں کوئی سبق پوشیدہ ہوتا ہے جس کی یاد دہانی مقصود ہوگی ہے اس طرح جب دجال کے موقع پر یا فتن دجال میں حفاظت کیلئے سوری قحف کا ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب صرف اتنا سا محدود نہیں ہے کہ دجال ہوگا اور ہم سورے قحف پڑھیں گے تو دجال ہم پہ اثرانداز نہیں ہوگا اس لئے کہ دجال تو پورا ایک نظام لاغو کرے گا پورا ایک سسٹم لاغو کرے گا جس کے کچھ اثرات ہم ارگرد محسوس کرتے ہیں تو دجال لی دور میں دجال کی نظام میں سورے قحف ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ اس وقت تم نے زندگی کیسے گزارنے اور اس میں بہت ساری رہنمائیہ خصوصاً اصحاب قحف کا واقعہ کہ ایسا دور گزرا ہے کہ جب ایک اللہ کی نافرمان اور خصوصاً اس وقت کے اگر ہم اس واقعے کو تاریخ کے تناظر میں ملا کر دیکھیں اور دقیانوس کے دور کے اس واقعے کو جس کے تفصیلات جگہ جگہ موجود ہیں اور مختلف تاریخی روایات اور قرآن کے ان آیات کو ملا کر دیکھیں تو پورا واقعہ تو یہ بنتا ہے کہ چند صاحب ایمان نوجوان یہاں یہ پہلا سبق ہے کہ قرآن کی فرماتے ہیں نوجوان تھے گویا فتنہ دجال کے مقابلے میں سب سے اہم ترین کردار ادا کرنے والے جوان لوگ ہوں گے چاہے وہ خواتین بچے ہو یا بچے ہو کیوں کہ دجال کے بھی اصل تارگٹ یہی نوجوان ہوں گے اور کسی بھی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کسی بھی اجتماعیت کے مستقبل کا فیصلہ وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ حال میں نوجوانوں کی کیفیت کیا ہے اگر ان کی چند نوجوانوں کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہ یہ وہ نوجوان تھے جو بادشاہ وقت کی بدپرستانہ زندگی شرق کی زندگی اللہ سے بغاوت پر ممنی اس نظام جو غالب تھا اس کے مقابلے میں چند نوجوانوں نے جب دین قبول کیا توحید کی علمبردار بن گئے اور نظام وقت نے زندگی مشکل بنا دی کہ یا تو یہ اس تاغوتی نظام اس نجالی نظام کے آگے سر تسلیم خم کر لے نہیں تو پھر زندگی مشکل ہوگی یہ جو قرآن رسول اللہ نے سکھا ہے سورة قحف کو یاد رکھنا اسے سمجھنا تو یہ اس سب پہلوں سے یہ نوجوان اس معاشرے کے باثر نوجوان تھے یعنی بڑے خاندانوں کے پڑے لکھے خاندانوں کے سمجھدار خاندانوں کے کہ انہی کیلئے اب دو میارات سامنے تھے ایک طرف تو مال و دولت کے انبار اور نظام ریاست میں بڑے بڑے اہدے افیسر رنگز یا افواج میں ترقی یا میار زندگی کی بلندی جیسے یہ سب ترقی بات تھی اور دوسری طرف ان سب کچھ کو قبول نہ کر جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے جو تفصیلات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ کو بلائے گا کہ میرا حصہ بنو گے تو یہ فوائد ملیں گے میری مخالفت کروگے تو یہ نقصانات ہوں گے ہم تمہیں پتر کے دور میں پہنچا دیں گے دجال تمہیں آنگ میں جونگ دے گا تو یہ پورا واقعہ اس پس منظر میں ہے کہ ان نوجوانوں نے ان دمکیوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور حق پر ڈٹھے رہے ایمان کی حفاظت ہر چیز پر مقدم جاری اور جب ممکن نہیں ہوا تو تیاری کیلئے مقابلے کیلئے اس وقت منظر سے ہٹ کر خود کو بچا کر محفوظ کر کہ ہم کوئی طریقہ اپناتے اور ایک غار میں آئیں ان کے ساتھ ایک کتہ بھی ان کا قرآن اکیمہ سابق ہف کی کتے کا بھی ذکر کرتے انہوں نے عارضی طور پر ایک غار میں پناہ لینا چاہا لیکن جب داخل ہوئے اللہ نے ایک اور قدرت کی نشانی دکھائی اور ان کو تین سو نو سال تک یہ یہاں سوتے رہے ان تین سو سال میں دور بدل گیا حالات بدل گئے اور جب یہ نین سے بیدار ہو کر آئے پہلے اپنے ایک نوجوان کو بیجا کہ تم جا کر کچھ کانے کیلئے لے آؤ وہاں تین سندیوں میں حالت تبدیلی کی نتیجے میں ان کی کرنسی نہیں چلی اور لوگوں کو شک ہوا کہ ان کے پاس کچھ خزانے کا ہے اور اس طرح دنیا باروں کو پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے قرآن اکیم فرماتا ہے کہ یہ لوگ واپس آئے کہ ان سے کچھ حاصل کیا جا سکے قرآن اکیم اس واقعے کے پندر پارے تک آخری بات یہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ آثَرْنَ عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ عَقُدْ پہلے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ سامنے دکھایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ دجال یہ ثابت کرتا ہے کہ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں قرآن اکیم نے فرمایا اللہ جس طرح یہاں تین سو سال بعد ان کو زندہ کر سکتا ہے جس طرح کسی بھی شخص کو جب اللہ تبارک تعالی پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ کریں اللہ تبارک تعالی ہمیں اس دنیا کو اپنے دین کے مطابق بنانے سوار میں تاکہ ہماری آخرت بھی اللہ تبارک تعالی کے وعدوں کے مطابق ہو توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمين